السلام علیکم گئیس میں ہوں آپ کا اوسٹ سخی سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس اس کرکٹ شو جیہا دوستو اس وقت بریکنگ نیوز آ رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائٹ بول کپٹن ہے بابر آزم جو کہ اوڈی آئی فورمیٹ کے اور ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کے کرنٹلی ابھی تک کپٹان ہے ان کے کپٹنسی خطرے میں آ چکا ہے جیہا دوستو بہت بڑے نیوز آ رہے ہیں بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بابر آزم جو کہ وائٹ بول کے پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہے ان کے کپٹنسی خطرے میں آ گیا ہے اور یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ جو اینا بندہ کون ہے جن کو ایزا کیپٹن سوچا جا رہا ہے پاکستان ٹیم کا وائٹ بول کی کیپٹنسی کرنے کے لیے وہ بھی اتنا پاور رکھتے ہیں کہ بابر آزم کو اٹھا سکے یا نہیں اور ان جو نیوز آ رہے ہیں ان میں کتنا سچائی ہے جیہا دوستو کیونکہ اس طرح کی نیوز ار ہفتے ار مہینے آتے رہتے ہیں بابر آزم کا کیپٹن سی خطرے میں آ گیا یہ ہو گیا فیلانہ ہو گیا کہ وہ بندہ اتنا پاور رکھتا ہے کہ بابر آزم کو اٹھا سکے ایزا وائٹ بول کے کیپٹن سی سے جیہا دوستو بہت بڑے نیوز آ رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دو کہ وہ بندہ پاور رکھ سکتا ہے اتنا پاور ہے اس کو تارے تفصیلات آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں کہ بابر آزم اٹھ رہے کیپٹن سی سے کیا وہ اتنا آسانی سے اٹھے گا نہیں اٹھے گا اور یہ جو نیوز آ رہے ہیں میں کتنا سچائی ہے اور وہ بندہ کون ہے جن کو سوچا جا رہے ہیں پاکستان ٹیم کا وائٹ بول کے کیپٹن سی کے لیے تو سارے تفصیلات اس ویڈیو میں چینل پر نہیں ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں تھا کرکٹ کے لیے ٹیس نیوز سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جیہا دوستو بریکنگ نیوز آ رہے ہیں پاکستان ٹیم کا وائٹ بول کا کیپٹن ہے بابر آزم ان کی کیپٹن سی خطرے میں آ چکا ہے جیہا دوستو بہت بڑے ذرائے بہت پکے قسم کی نیوز آ رہے ہیں اس وقت پکے پکے نیوز آ رہے ہیں کہ بابر آزم کے کیپٹن سی اس وقت خطرے میں ہے اور ان کو کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے پاکستان ٹیم کے وائٹ بول کی کیپٹن سی سے اور وہ کیپٹنسی دیا جا سکتا ہے محمد رزوان کو جیہ دوستو آج سے دو دن پہلے ہی میں نے کیپٹنسی کے اوپر ویڈیو بنایا تھا کہ شام مسود کو اٹھانا چاہیے اور بابا رازم پہ بھی سوچنا چاہیے ان کو بھی اٹھانا چاہیے تو سرفراز احمد کو میں نے کہا تھا کہ بنانا چاہیے لیکن پی سی بی نے بھی ایک اچھے بندے کو منتخب کیا ہے جیہ دوستو محمد رزوان ایلیت رکھتا ہے چار مرتبہ لگا تھا پی ایسل کے فائنل کے لو جیہ دوستو ایک مرتبہ وہ جیت چکے پی ایسل کے فائنل اور لگا تھا تیم مرتبہ فائنل میں آ چکے ہیں جیہ دوستو اب ان کی کیپٹنسی جو اینا پاکستان ٹیم کے کرنے کے لیے بہت ہی آئی چانسز ہے اس پہ بہت ہی بڑے میٹنگز ہو رہے ہیں بہت ہی اس پہ سوچا جا رہے ہیں اور بابر آزم کے کیپٹنسی خطرے میں آ چکا ہے اس وقت ان کو ٹی ٹوینٹی فارمیٹ اور اوڈی آئی فارمیٹ کے کیپٹنسی سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے یہ تو پکے قسم کے نیوز آ چکے ہیں اس وقت اور فیفٹی فیفٹی والا نیوز بھی آپ کو دے دو اگر محمد رزوان ماند جاتے ہیں تو ان کو تینوں فارمیٹ کے کیپٹنسی دیا جا سکتا ہے جیہ دوستو ان کو ٹیسٹ کا بھی کیپٹنسی بنایا جا سکتا ہے شاہ مسود کو فارغ کر کے فارم نیوز آ رہا ہے جیہ دوستو اس پہ سوچا جا رہا ہے اور بہت ہی جو اینا بڑے قسم کے مانڈ سیٹ سے جو اینا سوچا جا رہا ہے اس پہ بہت ہی ڈیپلی اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ بابر آزم کیپٹنسی ختم کیا جائے گا اور محمد رزوان کیپٹنسی دیا جائے گا بابر آزم کیپٹنسی اس وقت جو اینا خطرے میں پڑ چکا ہے جیہ دوستو بابر آزم کیپٹن بنے تھی ورلڈ کپ دوہزار چوبی سے پہلے جب شاہین کو ایک سیریز کے بعد اٹھا دیا گیا تھا بابر بنے تھی کیپٹن نیوزیلینڈ سیریز میں اپنے اوم گراؤن میں پاکستان کے جو اینا میچز تھی ٹی 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 سیریز تھا نیوزیلینڈ کے سی ٹی ٹیم نے اپنے سیریز جو اینا ڈروہ کر کے چلا گیا بابر آزم کیپٹنسی میں آئرلینڈ نیر آیا اس کے بعد انگلینڈ نے تھی ٹی 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 میچز میں اپنے اوم گراؤن میں پاکستان کارا دیا اور جو ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان ٹیم کا جو ناک کٹا گیا یو ایس اے کے جانب سے وہاں پہ بھی بابر آزم کیپٹن تھے اور انڈیا کے میچ میں ایک سو بیس رمبی چیس نہیں ہوئے وہاں پہ بھی بابر آزم کیپٹن تھے جیہا دوستو اب جو ناکس پرفومنسز تھے بابر آزم کے ایس اے کیپٹن ان پہ بہت ہی جو اینا ڈیپلی سوچا جا رہا ہے اور جو بندہ ہے وہ ہے محمد رزوان جنگ کو ٹی 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 اور اوڈیای کا کیپٹن بنانے جا رہے ہیں پی سی بی والے اور جو اینا اگر محمد رزوان مان جاتے ہیں تو شام مسود کو بھی اٹھایا جائے گا ٹیسٹ کیپٹن سی سے اور محمد رزوان کو ٹیسٹ کا بھی کیپٹن بنایا جائے گا یہ بریکنگ نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور سب سے پہلے شیئر کر دیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھا کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس کرکٹ کے آپ کے ساتھ سب سے پہلے جو اینا شیئر کروں تو یہ درچہ ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو پھسند آئے ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں تینکیو جی